اور شبہ کا ازالہ کچھ یوں ہے کہ ذکر اللہ پاک کا ہے رحیم و کریم اور جو ہر ایک کو بخشنے والا ہے اور جو صرف یہی کہتا ہے ہم سے کہ مجھ سے مانگو اور میں دوں گا یعنی اللہ سے مانگنا ہر وقت جائز ہے اس کی کوئی قید نہیں ہے وقت کی کوئی قید نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ مانگ سکتے اور یہ نہیں مانگ سکتے ہو ہر کچھ مانگ سکتے ہو اللہ سے اور 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 اب سوال یہ ہے کچھ لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ جو اتنا رحیم و کریم ہے وہ کیا صرف مسلمانوں کو ہی جنت میں لے جائے گا ایسے مذاہب جیسے کرسچینٹی ہے جیسے جیوڈیزم ہے جن کے اوپر کتابیں بھی آئیں ہیں تو کیا وہ لوگ جنت میں نہیں جا پائیں گے اور اس کے بعد پھر جو خاص حصہ ہے سوال کا یہ کہ جو بالکل ہی نون مسلم ہیں دہریے ہیں لیکن اچھے انسان ہیں اور اللہ کے بتائے بے بہت سے راستوں پر عمل کرتے ہیں مسلمان نہیں ہیں اللہ کو اور رسول کو مانتے نہیں ہیں لیکن ہیں اچھے انسان اور اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے تو کیا اللہ ان کو چھوڑ دیں گے ہمیشہ کے لیے دوزخ میں چھوڑ دیں گے آگ میں جلائیں گے یا یہ کیا ہوگا تو یہ لوگوں کا یہ بڑا کنفیوزن ہے کہ اسلام جو کہ انتہا سے زیادہ رحم دل اور رحم کرنے والا مذہب سمجھا جاتا ہے ہر ایک جانوروں تک کی حفاظت کا ہمیں حکم ہے تو یہ اللہ میں کیسے کریں گے کچھ کنفیوزن ہے اس میں ہمارا کنفیوزن دور کیجئے آپ بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا شبہ ہے یہ ہوتا ہے آج کی دنیا میں یہ شبہ در اٹھتے ہیں رماغ میں اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا تاریخ پر یہ واقعہ لکھا ہے مصر کے مفتی آزم تھے شیخ عبدو شیخ عبدو ان کے دور کا واقعہ ہے کہ اس وقت جو وقت کا بڑا پادری وہ اور بہت بڑا رہبائی وہ اور خود شیخ عبدو یہ گویا کہ انٹرفیت کا ایک اجتماع ہوا وہاں یہ سوال اٹھایا گیا کہ جنت میں کون جائے گا جنت میں صرف مسلمان جائیں گے یا صرف یہودی جائیں گے یا صرف جو عیسائی جائیں گے جنت میں کون جائے گا یہ سوال اٹھایا گیا اور یہ انٹرفیت ہوا اور بڑے بڑے اکابر کو کٹھا کیا سب سے پہلے شیخ عبدو کھڑے ہوئے اور یہ مفتی آزم مصر تھے انہوں نے کہا جی آپ اس بارے میں بتائیں شیخ عبدو نے بڑی ٹیکنیکل نکتے کی بات کی انہوں نے کہا کہ اگر یہودی جنت میں جائیں گے تو ان کے ساتھ ہم بھی جنت میں جائیں گے کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہیں تورات کی تصدیق کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہیں تو موسیٰ کو ہم بھی پغمبر مانتے ہیں تورا کی تصدیق کرتے ہیں لہذا ان کے ساتھ ہم بھی جنت میں جائیں گے اور اگر عیسائی جنت میں جائیں گے تو عیسائی اس لئے جنت میں جائیں گے عیسائی صلی اللہ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور انجیل کی تصدیق کرتے ہیں کہا یہ ہم بھی کرتے ہیں ہم عیسائی اسلام کو اپنی آنکھوں کا سرما اور تو انجیل کو سر کا تاج سمجھتے ہیں لہذا عیسائیوں کے ساتھ مسلمان بھی جنت میں جائیں گے لیکن کہا کہ اگر ہم جنت میں گئے تو صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے پھر دوسرا کوئی نہیں جائے گا کیونکہ ہم اس لئے جنت میں جائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں قرآن کی تصدیق کرتے ہیں اور یہ دونوں کا ہم نہ عیسائی کرتے ہیں نہ یہودی کرتے ہیں لہذا وہ محروم رہ جائیں گے ہم اکیلے جنت میں جائیں گے کیوں اس لئے وقت کے پیغمبر کو ماننا اور آسمانی کتاب کی تصدیقی تو جنت میں لے جانے کا ایک جو ہے وہ میجار ہے ان کے پاس جو میجار ہے اس پر ہم بھی پورا اترتے ہیں ہمارا جو میجار ہے اس پر وہ پورا نہیں اترتے جو ان کے لئے جو ہے وہ لمح فکریہ ہے کہ وہ سوچیں کہ وہ جنت میں جانے کا راستہ کیسے بنائیں گے جبکہ ان کے پیغمبر نے ان کی کتابوں نے کہہ دیا کہ ہمارے بعد والے جو پیغمبر نبی آخر زمان آرہے ہیں اس پر ایمان لے آوگے تو تمہارے لئے جنرل کا راستہ کھلے گا نیل آوگے تو ظاہر ہے کہ بھٹک جاؤ گے رسوہ ہو جاؤ گے تو یہ انہیں مختصر اس کے اندر جب یہ جواب دیا تو لکھا ہے تاریخ میں کہ وقت کے جو رہبائی اور پادری آئے تھے وہ لا جواب ہو گئے انہیں کا ہمارے پاس مزید کہنے کے لئے کچھ ہے ہی نہیں اٹھ کر جلے گا تو حقیقت اصل میں یہ ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کرائیٹیریا متعین کر دیا ہے اور یہ دنیا کے اندر بھی ہر چیز کے کرائیٹیریا ہوتا ہے اگر امریکہ کے سیریزن شپ آپ کے پاس نہیں ہیں آپ جتنے بھی اچھے انسان ہیں آپ کو وہ بینیفیٹس نہیں مل سکتے جو ایک سیزن کو ملتے ہیں درست نہیں یہ دنیا کا عام قانون ہے اب آگے جو میں بڑا اچھا عجبی مجھے آپ گرین کارڈ دے دیں بڑا اچھا عجب مجھے آپ سیریزن شپ دے دیں تو نہیں آپ بہت اچھے عجبی ہیں آپ اپنے لیول کے جتنے بینیفیٹس آپ حاصل کریں لیکن سیریزن شپ جو ہے اس کے جو بینیفیٹس آپ کو نہیں ملیں گے کیونکہ آپ یہ یہاں کے ہماری سیریزن نہیں ہیں بلکہ اسلام کی سیریزن شپ جس کے پاس نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے آخر میں میجار متعین کر دیا کہ بھئی وہ فرمایا کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب لے کر کل میرے پاس پیش ہوگا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا اسلام کیونکہ اسلام جو وہ سب کی تصدیق کرتا ہے پہلے جتنے مذہب ہیں جو سب کی تصدیق کرتا ہے تو وہ خود قابل تصدیق ہے اگر اس کی تقزیب کریں گے تو وہ خود اپنے پہلے مذہبوں کی تقزیب کر رہے ہیں کیونکہ یہ مصدق ہے تو جو مصدق ہوتا ہے تو مصدق کی آپ جائے تقزیب کر دیں گے تو آپ اپنی بھی تقزیب خود کر رہے ہیں کیونکہ اسلام تو حضرت موسیٰ کو بھی سچا کہہ رہا ہے وہ عیسیٰ اسلام کو بھی سچا کہہ رہا ہے سب کتابوں اور آسمانیوں کو سچا کہہ رہا ہے اور آپ اسلام کو جھوٹا کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ آپ خود یہودی اور عیسائی آپ پرابلم میں آ رہے ہیں کہ آپ اسلام کا انکار کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے آپ حقیقت میں اپنے نبیوں کا بھی انکار کر رہے ہیں اس وجہ سے ان کی بخشی نہیں ہوگی کیونکہ اپنے نبی کے انکار کے منکر ہو گئے ہیں انکار کے مرتقیب ہو گئے ہیں اپنے نبی کے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا موسیٰ سچے ہیں انہوں نے کہا کہ محمد جھوٹے ہیں تو انہوں نے یہ کہہ کے تو اپنے وہ موسیٰ کی بھی تقزیب کر دی نا تو اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار حقیقت میں ان کے اپنے موسیٰ کا انکار ہے اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار حقیقت میں ان کا اپنا عیسیٰ کا انکار ہے اور جب اپنے مغمبر کا انکار کر دیا تو جنت کہاں سے لیں گے وہ لہذا اس لئے جنت نہیں مل رہی ان کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی وجہ سے وہ اپنے نبیوں اور اپنی آسمانی کتابوں کی تقزیب اور انکار کے مرتقب ہوتے ہیں جس وجہ سے ان کی بخشی ہونی تھی جب اس کی بھی تقزیب کے مرتقب ہو گئے تو پھر جنت کہاں سے ملے گی ان کو اس لئے وہ جنت کے مستقری ہوئے اور باقی یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالی رحیم میں اس خب کو بخش سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی رحمت وسیع سب کو بخش سکتا ہے لیکن بخشے گا نہیں کیونکہ اگر ہم یہ کہے کہ اللہ نہیں بخش سکتا تو اللہ کا ان کو عذاب دینے پر اللہ مجبور ہے گویا کہ مستر ہے اور اللہ مستر اور مجبور کسی چیز پر نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ عجب و وجود ذات ہے اس کے بارے میں استرار کا جو لزوم کرنا یہ جو ناجہد اور محال ہے لہذا اللہ مستر اور مجبور نہیں ہے ان کو عذاب دینے پر لیکن دے گا نہیں یعنی ان کو جہنم میں داخل کرے گا نہیں مجبور نہیں کہ ان کو جہنم میں ڈالے وہ اپنی اختیار سے ڈالے گا اور یہ اختیار اس نے دنیا میں بتا دیا کہ ان اللہ لا یغفر و ایشرا کبھی کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گی وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ الْمَنِيَ شَاء شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہے کبیرہ بڑے سے بڑے اکبر گناہوں سب کو اللہ بخش سکتا ہے لیکن جہاں وہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اسی طرح کفر کو معاف نہیں کرے گا اِنَّ الَّذِينَا اِنَّ الَّذِينَا کَفَرُ مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ وَلْمُشْرِقِينَا یہ فرما دیا اہلِ کتاب میں جو کافر ہیں مشرک جو ہیں فرما کہ یہ خالدین جہنم کے اندر داخل ہوں گے خالدین فیا وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اُلَا اِقَهُمْ شَرُ الْبَرِيَا تو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود ایک کرائیٹریہ متعین کر دیا ہے کہ کافر مشرک جائے وہ ہمیشہ ہمیشہ جنم کے اندر جلیں گے اگر وہ بخشی چاہتے ہیں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے دینوں کی مصندق بن کے آئیں ان کی تصدیق کر دیں تو اس تصدیق کی وجہ سے آخر ان کے لئے بخشش بھی ہے اور ان کے لئے جنت بھی ہے اور تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ اسلام قبول کر دیں قبول کر لیں بلکہ تصدیق کا مطلب یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچا نبی مانیں اور قرآن کریم کی تصدیق کر دیں کہ یہ بہت سچی کتاب ہے جو اس نے کہا تو گوئے کہ وہ مسلمان ایمان لے آئیں تو وہ مسلمان ہو جائیں تو اس کا نتیجہ میں وہ آخر جنرل کے مستحق ہیں موسیقی موسیقی